اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسز میں ہوں آپ کے ساتھ منیز مہین نظرین حکمران اتحاد یعنی کہ پاکستان مسلمی قنون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے پاکستان مسلمی قنون کی جانب سے غیر الانیہ طور پر آئی بی پی کی حمایت بھی کی جا رہی ہے دوسری بات یہ کہ قومی اسمبلی سے قرارداد منظور ہوئی ہے جو افراد نو مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی شروع کی جائے مولانا فضل الرحمن یہ کہتے ہیں کیوں چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف کارروائی کا آغاز کیوں نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ یہ جو بات بہت اہم ہے وہ یہ کہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے سمندری طوفان بائپر جوائی کا جسے کہ کراچی یا سندھ کی ساحل پٹی جو ہے وہ پوری اپنی لپیٹ میں آ جائے گی اس کے کیا سرات ہو سکتے ہیں ان تمام معاملات پر آج ہم بات کرنے جارے ہیں پروگرام میں میرے ساتھ نویر چودی صاحب پی جے میر سر افتخار احمد صاحب اور جاوید اقبال صاحب موجود ہیں سب سے پہلے افتخار صاحب میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ حکمران اتحاد اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان آخر اختلافات ہیں کیا بلکل چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں کچھ اپوائنمنٹس کا مسئلہ ہے کوئی ڈیپٹ میں نہیں ہے کوئی فارن پالیسی پہ نہیں اختلاف کوئی معاشی پالیسی پہ اختلاف نہیں ہے کوئی گورننس پہ اختلاف نہیں ہے اختلاف ہے کچھ تیناتیوں کے بارے میں اور یہ ہوتا رہتے ہیں اور موراور ایک بات ہم لوگوں کو بڑی سمجھ لینی چاہیے کہ الیکشن آبارے ہیں اور یہ پی ڈی ایم کچھ سیاسی اتحاد نہیں ہے اس میں جو جماعتیں ہیں مولانا فضل ارمان کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں وہ ممکنہ طور پر جو امیدوار کھڑے کرے گا خیبر پکستان خواب میں وہ شاید اپنی مرضی سے کھڑے کرے کیونکہ یہ الیکشن آنائش نہیں ہے تو ایسی بات مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کچھ تیناتی ہیں جن پر اخلاف رائے ہو سکتا ہے اور کچھ معاملات ہیں کراچی کے معاملے میں میں نے دیکھا ہے ایک اخلاف کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فنڈز کم دی جا رہے ہیں that is a notable thing اس پر آدمی کو notice لینے چاہیے دوسرا یہ جو مولانا فضل ارمان کا رویہ ہے کہ انتخابات کو آئینی مدد سے آگے برانے کا فیصلہ ہونا چاہیے میں اس پر تھوڑے دو منٹ لوں گا دیکھیں اگست میں اسیمبلیاں ڈیزولو ہوتی ہیں اسیمبلیوں کے ڈیزولوشن کے دو معاملات ہیں اگر یہ خود اسیمبلیاں ڈیزولو کرتے ہیں تو الیکشن سکٹی ڈیز میں نہیں ہوں گے نائنٹی ڈیز میں ہوں گے اگر اسیمبلیاں کی مدد پوری ہو جاتی ہے اور پھر الیکشن ہوتی ہیں تو ساٹھ دن میں ہوں گے یہ بظاہر یہ تیس دن کا فرق کوئی فرق نہیں لگتا لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نمبر ایک نمبر دو اگر اگست میں اسیمبلی ہماری ختم ہو جاتی ہے ساری اسیمبلیاں تو صدر پاکستان کی مدد جو ہے وہ یہاں کے سبتمبر میں ختم ہو رہی ہے اب صدر پاکستان کے چناؤں کے لیے ہمارے پاس ان کو الیک کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ نہیں ہوگا اسیمبلیاں نہیں ہیں یا قومی اسیمبلیاں نہ سوائی اسیمبلیاں جو ان کی ووٹرز ہیں وہ ہی نہیں ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ صدر پاکستان کے جگہ چیرمن سینٹر will take over that position آگے چلتے ہیں اب اگر ہم چاہتے ہیں جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات کو آئینی مدد سے آگے بڑھانے کا حیصلہ پارلیمنٹ کے ذریعے کروالیا جائے اگر ہم آگے لیاتے ہیں الیکشنز کو تو پھر ایک اور پرابم آ رہی ہے وہ ہے مارچ میں سینٹر کے انتخابات دوزار اکیس میں انتخاب ہوئے تھے اب دوزار چوبیس مارچ میں الیکشن ہونے ہیں اگر سیملیاں نہیں ہیں ہمارے پاس تو نہ تو ہم صدر کو منتخب کر سکتے ہیں اور اگر سیملیاں نہیں ہیں تو ہم سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے سکتے تو میں نہیں سمجھتا ہی اتنا آسان ہے کہ ایسا کیا جائے اگر ہم ایسا کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی ایکسٹر کونسٹیوشنل عمل ان کو اختیار کرنا پڑے گا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس سارے سسٹم کے لیے مناسب نہیں ہوگا تو اس کو سامنے لگتا ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ شاید انتخابات اکتوبر نومبر میں ہو جائیں سو یہ بیس کو جو لوگوں نے شروع کیا ہے میری بات پر بھی ذرا غور کریں کہ اگر ایسا کرتے ہیں تو کتنا بڑا کونسٹیوشنل کرائیسس وہ کریئٹ کر رہے ہیں اور اس کے پھر کیا نتائج نکلیں گے یہ بھی ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کیونکہ پہلے ہی ایک آج فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختون خاک کے انتخابات کے بارے میں ایک جیجمنٹ دی ہے اس جیجمنٹ کو بھی پڑھ لیں تو جیجمنٹ میں کیا کہا گیا ہے ٹھیک افتخار صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے میں چاہوں گی نویر چودی صاحب آپ اس بات پر روشنی ڈال دیں کہ آخر اختلافات ہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلن میں دیکھیں اختلافات تو ہیں اور وہ بڑے جینرل قسم کے اختلافات ہیں یہ پارٹیاں آواز میں الیکشن لڑتی رہی ہیں اس کی پوری تاریخ ہے پھر مساکہ جمہوریت ہوا بہترمہ بینیزی بھوٹا شہید کے دور میں بعد میں اس کو بھی وائلٹ کیا گیا دونوں جنب سے کیا گیا یہ ایک لمبی بحث ہے لیکن جس وقت ایک پیج بنایا گیا تو اس میں یہ تیعہ کیا گیا کہ ساری پارٹیاں کو ختم کر کے ایک پارٹے کو رکھا جائے گا اس کے نتیجے میں پھر ساری پارٹیاں انہوں نے اپنی طرف سے اتحاد بنا لیا اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ یہ ساری کاروئی ہوئی اور پھر تحریک ادم اعتماد آئی پی ٹے کے ان کا خاتمہ ہوا اب ایشو کیا ہیں ایشو بڑے فوری نویت کے ہیں اور وہ ہر ایک کی نظر ہے وہ انا کا مسئلہ بھی بن سکتے ہیں پہلا ایشو تو یہ ہے جو فوری نظر آرہا سامنے کہ صدر پاکستان کا جو الیکشن ہے اس کے لیے بھی مسلم لیگ نون کی اپنی نگاہیں ہیں پاکستان پیپس پارٹی کی اپنی نگاہیں ہیں اور مولانا فضل الرمان خود بھی میدوار ہیں یہ کہا جا رہا ہے اور جتنی بھی پارٹیاں اس وقت حکومتی آدمی شامل ہیں یہ آپ یاد رکھیں یہ سارے ایک دوسرے کے مخالف ہیں ایم کیوں پیپس پارٹی کی اتحادی نہیں ہے اس وقت چونکہ حالات سے بن گئے تھے یہ جو ون پیج فارمولہ تھا وہ پٹا تو اس کے نتیجے میں ساری پارٹیاں ایک تل ہو گئی سینڈ کے جو الیکشن ہیں یہ سینڈ کا چیرمن جو منتخب ہونا ہے اس کے لیے بھی پاکستان پیپس پارٹی کی اپنی ایک اپروچ ہے اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں بہتہ دوچستان میں بھی کام کر رہے ہیں کیپی بھی کام کر رہے ہیں پھر ایک وجہ تنازہ جو بن گئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فروہی قسم کے لگے بارالو ہے وہ کرکٹ بورڈ کی چیرمنی ہے دیکھیں وہ بڑی اٹریکٹیو ایک پوزیشن ہے اور زکا شرف صاحب پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے امیدوار ہیں اور وہ پہلے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمنی رہ چکے ہیں ادھر نجم سیٹی صاحب ہیں ان کی توسیع کر رہے ہیں پرائیم سرس شباز شریف یعنی کے نون لیگ اس کے علاوہ جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ بھی وجہ تنازہ ہے یہ ہمیں نظر ذہن میں رکھنا چاہیے وہ ہے پاکستان استحقام پارٹی جی یہ امپریشن آیا پہلے کہ یہ بندے جو ٹوٹیں گے پی ٹی آئی سے وہ چلے جائیں گے کسی ایک جماعت کے اندر پھر کہیں نہ کہیں انہوں نے سوچا جانگیر ترین سامدن ان کے قریبی دوستوں نے کہ پہلے ہمیں ایک بلاک میں ایک جگہ کٹھا ہونا چاہیے اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے میں نے جیسے ارز کیا تھا پہلے بھی کہ اس میں کچھ الیکٹیبلز بھی ہیں بلکہ زیادہ طرح ہیں جن کے اپنے ووٹ بھی ہیں پھر پارٹی کے ووٹ لینے ہیں آگے کیا معاملہ بننا ہے اس حوالے سے جو کام ہو رہا ہے تو تاثر یہ گیا خصوصاً عطا تارڑ کے بیان کے بعد خصوصاً پھر ایک آنچوری نے بیان دے دیا اس کے بعد یہ امپریشن گیا ویسے امپریشن ہے بھی یہی کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کریں گے آپ نے دیکھا چوری صورت صاحب کا بھی بیان آ گیا انہوں نے کہا جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا استحقام پارٹی استحقام پارٹی کا معاملہ یہ لندن سے ہو رہا ہے دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے انہوں نے بھی کہہ دیا تو پیپس پارٹی یہ بھی فیل کر رہی ہے کہ ہم نے تو اگلی وفاقی قومت خود بنانی ہے یہاں جو الیکٹیولز ہیں وہ اپنے ووٹ جو ساتھ لے کے جائیں گے آگے نون لیگ ساتھ ملے گی اور پیپس پارٹی نے کوئی ہلکا خالی نہیں چھوڑا ہوئا نوی چوندی صاحب یہ بھی ہم نے دیکھا آسف علی زرداری صاحب بھی لاہور میں تھے اور غرص کچھ اسی طرح سے تھا تو آپ کیا کہتے ہیں پی جے میر صاحب سٹرکچر اناؤنس ہو گیا استحقام پاکستان پارٹی کا کیا دیکھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے نون لیگ کی غیر علانی حمایت بھی شامل ہیں دیکھیں ابھی جو نوی چوندی صاحب میں اور ساؤتھ پول ہیں اور یہ کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے کبھی بھی کٹھے نہیں ہو سکتے اور اس کی وجوہات کئی ہیں آئی کانٹ سے ان ٹیلیویزن لیکن یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ بڑھ گئے اب جس طرح کہ انہوں نے دو نام لی ہیں اس میں ایک اور بھی ہے نوان لنگ ریال یہ گورنمنٹ دو سپیشل اسسٹنس ہیں پرائم نیسٹر کے ایک ایڈوائزر ان ٹورزم ان سپورٹس ہے یہ آن چودری اب یہ جب اوپن لی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایڈوائی ہے اور یہاں جیسے آپ نے کھایا کہ آسف زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے ہیں اور وہ الیکٹبلز کو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایڈوائی فیلس کہ ان کو ان کی کمر پہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کھنجر کھو با گیا اور آبیسلی ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہے بہت اب بھر جا چکے نا تبای جا چکے نا تبای جا چکے نا ابراپٹلی جانا is something which is a sign جو زرداری صاحب دکھاتے ہیں کہ that he is not happy اب انہوں نے کرکٹ کی بھی بات کر دی ازاکہ آشرف is a contender اب ساتھ دن رہ گئے ہیں آج آج سمیت اور ابھی بلکہ میری بات بھی ہوئی تھی یہ اختخار بھی ہوئی تھی نجم سیٹی کے ساتھ تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ گارمنٹ دیسائید کیوں نہیں کر رہی why is it not deciding اور ہر چیز لیمبو پہ اور بلکول آئی totally agree with him whatever you have to do you have to decide آپ کا پاکستان حکی فیڈریشن کبھی یہی مسئلہ ہے آپ کا فوٹبال کبھی یہی مسئلہ ہے اور آپ آپ delay کر رہے ہیں why یہی وجہ ہے کہ ہم آگے نہیں چل رہے اب بات آتی ہے کہ آگے کیا کر رہے ہیں آگے جو game چلے گی بڑی سیریس چلے گی کیونکہ جب سابق صدر عاصف زداری نے کہنا ہے یہ جو ہے provincial coordination منسٹر حسان مزاری کہ بھائی آپ اپنا نومینی لے کے جاؤ وہ تو نومینی لے کے جائیں گے کس کا زکا اشرف کا جب وہ نومینی لے کے جائیں گے شباز شریف کہیں گے میرا 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 نجم سیٹھی ہے تو وہاں ایک match پڑے گا اور یہ match کتنا ہے اور کتنا گہرا ہوگا اس کا fracture کیا ہوگا یہ سارا بیس کرے گا آپ کے election کا اور بیچ میں ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کٹا میں کٹا نہیں کروں گا یہ ایک جو نئی پارٹی آئی ہے یہ بل ہے یہ بل ایک پولٹیکل شاپ اور یہ بل کس طرف رخ کرے گی یہ اب دیکھا جائے گا پی جی سر آپ نے نبی چودی صاحب نے اختلافات خوبی واضح کر دی ہیں میں چاہوں گی جاوید صاحب آپ بتائیں کہ ان اختلافات کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اختلافات میرے نزدیک نورا کشتی ہے اور ٹوپی ڈراما ہے بنیادی طور پہ اگر ان اختلافات میں کچھ ہوتا تو پھر دیکھنے کی چیز یہ ہوگی کیا یہ پھر نوے اور اسی کی دہائی کی سیاست کا ایک نظارہ ہمارے سامنے پیش کریں گے کہ جس طرح یہ ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گسیٹنے سے لے کے پیٹوں سے پتہ نہیں کیا کچھ نکالنے کی گفتگو ہوتی تھی اگر یہ وہی لڑائی ہونی ہے تو پھر اللہ ہی حافظہ ہمارا بھی اور اس قوم کا بھی کہ سوہ سال اس ملک کے ساتھ معیشت کے ساتھ کھیل کے اور سیاست کے ساتھ کھیل کے اور آئین کے ساتھ کھیل کے جو بیڑا غرق کیا ہے تو برباد میں انہوں نے یہی کرنا تھا تو پھر اللہ ہی حافظہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھو الیکشن ہونا ہے الیکشن سے پہلے انہوں نے یہ پرسیپشن کریئٹ کرنی ہے بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات تیہ ہے کہ جو طاقتور حلقیں جنہوں نے ان کو اقتدار میں لائے تھے کیونکہ جاویل لطیف صاحب اور خاجہ آصف صاحب سب نے یہ کہا تھا ہمیں تو اقتدار میں لائے گیا ہم خود آنا نہیں چاہتے تھے اقتدار میں لائے گیا تو آپشن ڈو کیا بچتی آپشن ڈو پاکستان تحریکہ انصاف اس کو تو کمزور کر کے لولا لنگڑا کر دیا گیا اب ان کے پاس بھی آپشن یہی بچتا ہے لڑانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے کیوں کہ پیپلز پارٹی بھی کلیم کرتی ہے وہ نزدیک ہے پی ایم ایل این بھی کلوز ہے اور اس کے بعد جو آپ نے عدم استحقام پارٹی کی بات کی ہے تو یہ عدم استحقام پارٹی بھی موجود ہے جو سیاست میں آ کے اپنا رول ادا کرے گی جس کا نہ کوئی نظریہ ہے نہ پلٹیکل کوئی موٹیو ہے سوائل لوگوں کے اور پی ٹی آئی کو کنزور کرنے کے جو چار چند ووٹ لے جائیں گے دیکھی جائے گی مگر ہونا یہ ہے کہ اس نورہ کشتی کے نتیجے میں جو پلٹیکل پارٹی زیادہ سیٹے لے جائے گی حکومت اس کی بنیے گی چاہے وہ عدم استحقام والے سپورٹ کریں گے اس کو اور نون والوں اگر نون کے پاس مجورٹی ہوگی تو نون کے پاس جائے گی پیپلز پارٹی کی ہوئی تو تو لیکن اس میں جو پرابلم آنا ہے کہ ہر چیز ایسے نہیں ہوتی جس طرح کنسیو کیا جاتا ہے انہوں نے تو پی ٹی آئی کے بارے میں بھی کنسیو کیا تھا اس کو ختم کر دیا جائے گا لیکن وہ ختم تو نہیں ہوئی نا تو ایونچلی جس در خوف سے یہ بھاگ بھاگ کر ایک ڈراما کرنا چاہ رہے ہیں اس ڈرامے سے حاصل رسول کچھ نہیں ہونا کیونکہ ملک آج ادھر ہی کھڑا ہے قوم بھی ادھر کھڑی ہے معیشت بھی ادھر کھڑی ہے ٹھیک ہے جاویت صاحب لیکن یہ خرچہ ظاہر کیا جا رہا تھا نا پہلے کے جو لوگ کھڑے ہیں وہ انہیں لے جایا جا رہا ہے اس بات کے بارے میں تو چیئرمن طریقہ انصاف نے خود بھی کہا تھا کہ میرے لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں لیکن یہ بات ایک طرف ہے آج قومی اسمبلی میں مضمتی اقرارداد پیش ہوئی اور وہ کسرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے جو جو ملوث تھا سانہہ نو مہی میں اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی ملالا فضل رحمان نے بھی اس حوالے سے گفتگو کیا اس پر کرتے ہیں بعد ایک برک کے بعد آپ ساتھ رہی ہے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آخر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اختلافات کہاں تک لے جائیں گے معاملات کو پی جی سر اس کے ساتھ ایک اور چیز کا جواب آپ سے چاہیے وہ یہ کہ حکومت جواب دے کہ چئرمن پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہی یہ کہہ رہے ہیں ملالا فضل رحمان بتائیے سکر دیکھیں جی ٹو پرانگڈ ہے ایک تو شبر زہدی نے بڑی ہی اچھی بات کی ہے ہم ایک دوسری کو پاکستان پاکستان کے اندر کمپیر کرنے میں لگ رہتے ہیں اور آگے ہم بڑھتے نہیں ہیں دوسری چیز اساق دار نے جو بات کی ہے یہ پہلی دفعہ جو فنانس منسٹر ہے اس نے آپ کو لولی پاپ نہیں دیا اس نے آپ کو بتایا ہے مشکل وقت ہے مہنگائی ہوگی ہر چیز ہوگی اور اس نے سنجید کی دکھائی ہے اوکے ہم نے اس کو شاید کوئی اکل باند آدمی اس کو ڈیجیسٹ کر لے پاکستان پیپلز پارٹی اب مراد علی شاہ نے کرتیسائز کرنا شروع کر دیا بجٹ اب اس کا سپل آف افیک نیشنل اسیمبلی میں جاتا ہے نہیں جاتا اب بات آتی ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے نظریہ سے جیتنے ہیں یہ الیکشن کے اندر کھیلا جائے گا کیونکہ اب یہ جب بولیں گے اور آپ کے جو الائنس پارٹنرز ہیں حالانکہ پی 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 ڈی اے میں نہیں ہے وہ کہے گے یارہ آپ تو ہمارے الائنس پارٹنرز ہیں آپ ہمیں کرتیسائز کیوں کر رہے ہیں بھئی یہاں کرتیسائز کی بات نہیں ہے انہوں نے اپنا ایک ویو پوائنٹ لینا ہے انہوں نے اپنا ویو پوائنٹ دینا ہے اب بات آتی ہے یہاں بڑی سمپل بات کہ مولانا فضل الرحمن کی آپ نے بات کی ہے مولانا فضل الرحمن کو کس چیز کی جلدی ہے کہ وہ چاہتے ہیں ان کی خواہشات کے جس طرح یہ جعوید کہتے ہیں آپ کی خواہشات سے ہو تو آپ اس کو اندر کر دیں یا اس کو باہر کر دیں جلدی سے جلدی مولانا صاحب لیٹ دی کوٹس ڈیسائیڈ اگر رونگ ہے بند کر کے چابی سمندر میں پیک دو لیکن ہم نے پاکستان یہ بنانا سٹیٹ نہیں ہے یہ میری خواہشات یا افتخار یا جعوید یا آپ اور میں ان سے نہیں چلے گا نوید کے ہم نے دیکھنا ہے انصاف جو صحیح ہے صحیح ہے جو غلط ہے غلط ختم ہوگی بات سو آئی تنک لیٹس سٹاپ ہورسز ہے ٹھیک ہو گیا نوید چودی صاحب اس بات پر روشنی ڈالیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کا جو فیصلہ ہے وہ کسی پارٹی نے نہیں کرنا ہے کسی شخصیت نے نہیں بلکہ پارلیمنٹ کرے گی تو آپ کیا کہیں گے انتخابات کو لے کر کیا معاملہ گردش کر رہے ہیں کیا بات سامنے آ رہی ہے کہ انتخابات ملتوی ہونے جا رہے ہیں یا کیا ہوگا دیکھیں اگر آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں ساری جماعتوں نے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں آج جی ایو اے کی شورہ کے جلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جو ہدایت جاری کیا پارٹی کو وہ یہ جاری کی ہے کہ پورے ملک کے اندر انتخابی تیاریاں شروع کر دی جائیں امیدواروں کا انتخاب بھی وہ کر رہے ہیں ان کی کمیٹری بیٹھ گئی ہے اور تیاریاں شروع کر دی ہیں پاکستان فیپس پارٹی پوری طرح سے حرکت میں ہے زرداری صاحب کی آنکھ میں تکلیف تھی دوئی چلے گئے لیکن آپ کو پتا کہ بہت زیادہ مومنٹ ہے ان کی اس طرح مسلم ملک نون نے بھی وہ وقف میں وقت سے سیاست کرتے ہیں لیکن وہ بھی انگڑائی لے کے بدھار ہو گئے ہیں ایمکیوں والے بھی کراچے میں نکل آئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو مستوہ کمال مسلسل جو ہیں وہ کسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں وہ بھی سامنے ہیں اور دیگر صوبوں میں ہوں نے دیکھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی چل رہی ہیں جس میں یہ شکوک آ جاتے ہیں کہ شاید انتخابات اکتوبر میں نہ ہوں بھی یہ ہے ایمکی ایم نے اس حوالے سے جو اترازات اٹھائے تو وہ ہم نے کہا کہ چونکہ ایمکی ایم بار بار اس نویت کے اترازات کرتی ہے تو یہیں تک محتودہ معاملہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپس پارٹی نے سندھ کے اندر دہی سندھ کے اندر پرٹیکولرلی انہوں نے بھی یہیں اترازات اٹھا دی ہے پھر گلوچستان کے اندر یہ اترازات اٹھے اور یہ بات پھیلنا شروع ہوگی پھر یہ مین سٹریم جو پالٹیکس ہے اس کے اندر یہ معاملہ ڈسکوس ہونا شروع ہو گیا بعد میں ایک سٹیج پر کمہ بیش ایک مہینہ پہلے مولانا فضل الرمان نے بھی اس حوالے سے کہا کہ یہ چار پانچ جماعتیں جو ہیں یہ مردن شماری پر اترازات اٹھا رہی ہیں اگر یہی صورتی آل رہی ظاہر ہے مردن شماری تو ہو رہی ہے اس کے نتائج آئیں گے نتائج آئیں گے کی مندازات پر ہلکا بندیاں ہوں گی اس طرح کر دینا آئینی سمجھا جائے گا میں تو اس کے خلاف ہوں میں نے تو اپنا پوائنٹ ایو دے دیا کہ اگر اس میں کوئی ترمیم یا تبدیلی کی جاتی ہے تو اس میں بہت سارے اور آئینی مسائل کھڑے ہوں گے اگر نہیں میں سمجھا پائے اپنے پوائنٹ کو تو مجھ سے کوئی کتائی ہوگی ہوگی میں تو اس پر بڑا کلیر ہوں کہ الیکشنز ہوں گے الیکشنز کرانے پڑیں گے اگر الیکشنز آپ نہیں کراتے ہیں تو پھر آپ مشکلات کو خود بڑھا رہے ہیں تو پھر آپ صاف کہیں کہ یہ معاملات آپ سے نہیں چل سکتے لیکن نا اب یہ جس طرح نویت کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمپین تقریبا شروع کر دی ہے ایک طرف آپ الیکشن کمپین شروع کرنا چاہ رہے ہیں ایک طرف آپ ایک اور نیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں تو یہ اصولی طور پر میں نہیں سمجھتا ان کو ایسا کرنا چاہیے کنفیجن نہ بڑھائیں یہ تو وقت آگیا ہم اس کنفیجن کو جو ملک میں ختم کریں جو ہونا ہے جو الیکشن جیتے گا میں تو اس کو اس کو ایکشپ کروں گا لیکن یہ میں توقع کرتا ہوں کہ الیکشن کے نتائج کو سارے تسلیم کریں پی ڈی ایم والے بھی اور پی ڈی ایم سے باہر بھی جو ہیں کہ الیکشن کے نتائج کو اگر تسلیم نہ کیا گیا تو پھر بڑا افسوسناک واقعہ ہوگا مجھے جو آدمی دیموکریسی کی بات کرتا ہے میرے جا سار وہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن اب ہونے دو اور پتہ لگے کہ ایک پارٹی الیکشن کے نتائج کو اس لیے نہیں مان رہی کہ اس نے آج کہا ہے اور اس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آ رہے ہیں تین مہینے کے بعد اقتدار میں تو اگر یہ روئیہ رہا تو پھر معاملات اگر خراب ہوئے الجے تو اس کی ذمہ دارے ان لوگوں پہ ہوگی جو اس قسم کی نعرے بازی کر دیں آپ کے طرف بات لانا چاہتی ہوں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سانحہ نو مئی کے اندر جو ملزمان ملوث ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کی جا اور اس کے قرارداد منظور ہو گئی ہے کہا جا رہے آرمی ایکٹ انیس سو باون کے تحت سزائے دی جائیں گی اور وزیر دفاع خاج آصف نے اس کے اوپر بخوبی آج روشنی ڈالے ہے کیا کہتے ہیں میں ایک شکر میں آپ کو اضافہ کر دوں گی ایسا نہیں کہا اداروں کو ناقابلے نقابلے تلاف نقصان پہنچا جس کے تمام شواہد موجود ہیں لہٰذا ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق ایک جن کی بھی تحقیق یہ بغیر کارروائی مقی ہے آئین اور قانون کے مطابق جی راوید صاحب دیکھو جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے یہ تو ہماری خواہش ہے مگر بدقسمتی ہے یہ ریزولوشن ہے جی وہ ریزولوشن جو مرضی پاس کرنے سارے ایک ہی تھالی کے لوگ ہیں تو جو ریزولوشن کہیں گے وہ پاس ہو جائے گی مخالفت میں کیا نا کچھ بھی نہیں تو یہ تو خواہشات ہے پاکستان قوم کی خواہش تھی کہ اس ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلنا چاہیے کیا آج تک یہ ملک آئین اور قانون کے تحت چلا نہیں چلا تو کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ایسی ملک چل رہا ہے عمران خان نے خواہش کی تھی کہ آئین اور قانون کا اپنے تابع کر کے نا کونفیڈنس مووو کو ٹرن ڈاؤن کر دی جائے کیا ہوا نہیں ہوا سپریم کورڈ نے آکے کر لیا یہ حکومت چاہے گی خواہش ہوگی جنہوں نے ان کو اتدار میں لائے تھے کون لائے تھے جو بھی لائے تھے آپ کو بھی پتہ کون سی پارلیمنٹ ہے یہ آپ کی پارلیمنٹ ہوگی اگر اتنی طاقتور ہوتی تو پاکستان میں جمہوریت کا جو حشر نشر ہوا ہوا ہے کچھ میں نہیں ہوا جمہوریت کے ساتھ یہ آپ کی پرسپشن ہے کوم کچھ اور سوچتی نہیں آپ کی خواہش کے مطابق کوم نہیں سوچتی میں کوم نہیں ہوں وہ کوم ہے جس کے لیے یہ پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے جس کے بدن سے اگر اس پارلیمنٹ نے کام کرنا کون کو اس پارلیمنٹ کو چھوڑ گے پارلیمنٹ کو چھوڑ گے کیا آپ سب جاگے آپ دیلوں کی طرف جاتے یہ ڈیلیں بھیلیں آپ ہی کی حکومت کر رہی ہے یہی پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ کرنے جس کے بارے میں آج راجہ ریاض صاحب جس کے آپ کے بہت فیوریٹ اپوزیشن لیڈر نے جن کے بارے میں کہا گیا کہ خدا کا واسطہ آپ فیڈرل منیسٹر بن جائیں نہ بنیں آپ اپوزیشن لیڈر اس طرح کی آپ پرلیمنٹ کی آپ بات کرنے کس میں یہ بات کر رہے ہیں جہاں آئین اور قانون کو مانتا ہو یہاں مولانا فضل الرحمان کی تو خواہش ہے الحمدللہ اگلے دو سو سال یہی اسمبلی رہے الیکشن نہ ہو تو کیا ان کی خواہش پہ چلے گا ان کا تو بس چلے کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو فوری سزایہ دی دی جائیں ایف آئی آر کٹنے سے پیڈلی ان سب کی انٹیروگیشنیں شروع ہو جائیں ایفیڈائز ہو نہ ہو ان کے خلاف سارے کیسز کر کے ان کے لیے وہاں کھلا مدان دے دیا جائے لیکن ان بات ان لوگوں کو سمجھنا یہ چاہیے کہ اگر اس ملک میں سیاست ہونی ہے تو سیاست عوام کی کریں اپنی خواہشات کی سیاست مت کریں اس عوام کی آپ نے خدمت کی ہوتی تو اس عوام سے آپ مفروری اختیار نہ کرتے یہ ہے مولانا صاحب کو سمجھنے کی ضرورت جس کا ڈر خوف ہر وقت کرتے ہیں جعوید صاحب آپ کو بھی اس بات کا ادراف سیاسی ادم استحقام ہمارے ملک میں موجود ہے جس کے ساتھ معاشی ادم استحقام پیدا ہو گیا ہے لیکن ابھی یہ سارے معاملات سر اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ کراچی میں بائپر جوئی جو کراچی کے جانب بڑھا ہے اس پر بھی بات کرنی ہے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ہم ساتھ رہی ہے خطر کی گھنٹی بچ چکی ہے بائپر جوئی سمندری طوفان کراچی کے جانب بڑھ رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی رفتار ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور اگلے بارہ گھنٹے میں یہ طوفان شدت اختیار کر سکتا ہے انڈی ایم اے کی جانب سے بھی وارننگ جاری کر دی گئی ہے جبکہ کراچی میں بھی خاص طور پر اس بات کے بارے میں نوٹسز جاری کر دی گئے ہیں احکامات کر دی گئے ہیں کہ جو بلڈنگز ہیں سمندر کے قریب قریب ان کو خالی کر دیا جائے بلڈس کو ہٹا دیا جائے لیکن اس پر کتنا عمل ہوا ہے اور کیا اقدامات کیے ہیں اس بارے میں میں جاؤں گی نویر چولی صاحب سب سے پہلے آپ آگاہ کر دیں دیکھیں بروقت کاروائی تو کی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے گوہرنس صاحب نے بتایا ہے کہ اس وقت تک ہم نے اسی ہزار افراد کی محفوظ منتقلی کی انتظامات کر لی ہیں اور اس کے بعد شہر میں ٹیمیں جگہ جگہ پھر رہی ہیں اور بلڈس کو بھی وہ زیادہ لے رہی ہیں اور لیف اپریشن کی بھی تیاریاں وہ کامل ہیں سارے کی ساری اس میں اب معاملہ یہ درپیش ہے دعا تو یہ کر رہے ہیں ہم بھی اور ساری قوم کر رہی ہے کہ اس طوفان کا رخ مر جائے لیکن اس کے ساتھ جو پیش گئی ہے وہ تھوڑی سی اور پچید ہے کراچی شہر میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو پورا شہر بشمول پوش ایریاز بلکہ میں نے تو دیکھا کہ پورش ایریاز زیادہ ڈوبتے ہیں دی ایچے کے بات دے ہیں تو وہاں جو پردکشن کی جائے ہی ہے وہ خاصی زیادہ ہے بعض زرائع کے مطابق تین سو میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے تو اس کے بعد شہر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہاں پچاس سے ساٹھ ایم ایم بارش ہو جائے تو اس کے بعد لوگوں کا آنا جانا اور راستے بند ہو جاتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ بھی درپیش ہے لیکن تیاریاں سے والے سے جو انسانی وسائل کے مطابق ہے میرے خیال میں بہت حد تک کی جائے چکی ہے افتہ خار صاحب کراچی وزنس حب کہا جاتا ہے ای ای چندریگر روڈ کے بارے میں آپ بھی اس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے تو پر کیوں یہاں پر محصر اقدامات کی کیوں نہیں کیا جاتے لانگ ٹرم پلاننگ کیوں نہیں کی جاتے آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے یہ بالکل صحیح مطالب ہے مہچارہ صاحب یہ کیا بتایا نام اپنے طفان کا بائپر جوئے بائپر جوئے جو ہے یہ بنگالی زبان کا لفظ ہے اور اگر اس کا انگلیش میں ترجمہ کیا گیا تو وہ ہے ڈیزاستر تو مرحہ یہ اپنا جو دیکھنے والے ان کو یہ بھی تو ہم بتا دیں بلکل ٹھیک ہے انتظامات ہونے چاہیے جیسے نبید نے کا کوشش ہو رہی ہے اور یہ جو بل بور اٹھوائے ہیں اس لیے کہ بہت تیز طفان آئے گا اور تیز ہوایں آئیں گی اس کا نقصان تو ہوگا یہ یہ کہ تیاری کی جائے بس اب کیا کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں سے دونوں ملکوں کو متاثر کر رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی بہت در جہاں پہ ہیں یہ ادھر بھی جا رہے ہیں باومے کی طرف بھی جا رہے ہیں ادھر کراچی کی طرف بھی جا رہے ہیں اس ساری پٹی میں جتنا بھی کوششل بیلٹ ہے وہ اس سے متاثر ہوگی جاوید صاحب بتایا جا رہا ہے کہ ہیدر آباد تندو محمد خان تندو علیہ یار میر پر خاص اور سجاول بدین تھرپارکر عمر کوٹ یہ جو علاقے ہیں یہاں پر یہ زیادہ اس کے اثرات نظر آئیں گے لیکن وہی بات جفتہ خار صاحب نے کی کہ ہمیشہ ہی وارن کیا جاتا ہے لیکن نقصانات ہمیشہ ہی دیکھنے میں آتے ہیں تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے جو پیش کی اطلاع بھی کر دی جائے اور پھر بھی اس کے اوپر کارروائی نہیں کی جاتے دیکھو منیزہ بدقسمت ہی یہ ہے کہ یہ ہماری قوم کا ایک پتہ نہیں کیا وطیرہ بن گیا ہے کہ ہم لوگ جو کیا کہتے ہوتے ہیں فائر فائٹنگ پر بلیو کرتے ہیں ہمارے پاس جو افتخار صاحب نے بات کی لانگ ٹرم ہمارے پاس پلین ہی نہیں ہے کچھ سی بھی چیز کا چاہے وہ سلاب ہوں چاہے سلابی ریلے ہوں چاہے ٹاؤن پلیننگ کے معاملات ہوں جو گلوبل وارمنگ کے کانٹسٹ میں آتا ہے یا ہمارا ڈرینیج کا سسٹم ہو ہم نے کوئی چیز لانگ ٹرم پلین کی بھی نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو سمندری علاقے ہیں ان کی سطح سمندر سے کتنا نیچے ہیں مارٹ فورٹ چھے فورٹ داس فورٹ جنرل ہی چال رہا ہے کیا اس کے مطابق ہم نے ایس او پیز بنائی ہوئی ہیں کیا ہمارے سیول اداروں نے وہ تیاریاں کی ہوئی ہیں کیا ہمارا جو سیول ائر ڈیفنس سسٹم ہے وہ سپورٹ کے لیے موجود ہے کیا ہمارا ہیلتھ کیر سسٹم اس کے لیے موجود ہے بنیادی طور پہ ہم نے کیا انفرسٹرکچر کو ان ایریاز میں جو ایفیکٹڈ ہوتے ہیں اس کو ان چیزوں کے اس طرح کے سمندری توفان سے ڈیل کرنے کے لیے تیار کیا ہے کیا ہم نے پرابر پلان بنائے ہوئے ہیں کیا ادھر کی جو پاپولیشن ہے اس کو بریفنگ دی ہوئی ہے یہ وہ سوال ہیں جو ایس او پیز کے تحت لانگٹم ایجنڈے کے تحت ان ایریاز میں اسٹیبلیش ہونا چاہیے ہیں کیا کہتے ہیں پی جی سر دیکھیں ہم پاکستان کے اندر بہت پوٹینشل ہے لیکن ہم ہے ریاکٹیو ہم پرویکٹیو نہیں ہیں اور جو بات کر رہے ہیں میرے بھائی بلکل ٹھیک ہے لانگ ٹرم پلاننگ ہماری نہیں ہے جب گلیشن ملٹ ہوتے ہیں تو اوپر سے ڈیزاسٹر ہے یہاں سے اللہ نے ابھی تک ہمیں سیف رکھا ہوا ہے لیکن کل یہ اگر ایک کٹیسٹریفی بن جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا بہرحال پوری حکومت سندھ کوشش کر رہی ہے اور باقی بھی جو لوگوں کے ان کے ہیلپ کریں گے لیکن جو میں سمجھتا ہوں جو کہ گری ایریاس پوائنٹ آٹ ہوں گے میری نظر میں ایک ہمارا جو کراچی کا سیوریچ سسٹم ہے وہ ایکسپوز ہوگا کیونکہ سارا سیوریچ سمندر کے اندر جائے گا اور دن ڈیل کم بیک اگن اور دن دیسے ریسک ڈیزیزیزی ایک دوسرا there is no civil defense جس کو ہم نے بڑا positive رکھنا ہے because they are the people اب آپ نے 50,000 لوگ کر دی ہیں evacuate کروا دی ہیں ہوا یہ کس نے کروائیں کون ہے فوجی ہوگی آپ کو civil defense کو long term سوچنا پڑے گا یہاں اب ایک اور جو چیز ہے جو reclaimed land ہے کراچی کے اندر میں اتنا ہی کہوں گا کہ لوگوں کو وہاں double time double time آپ ان کو بے careful کیوں کیونکہ وہ reclaimed land ہے اور پانیوان پہلے آئے گا یاد رکھیں آپ so let's not be pessimist let's be optimist and let's fight this disaster with the best of our ability ٹھیک ابی جی سیر آپ کا point آگیا بات یہی ہے کہ تباہ کاریاں تو ہو جاتی ہیں اس کے بعد مزمتی بیانات سامنے آجاتا لیکن کرنا کیا ہوگا وہ ہے کہ پیش کی آہ تیاریاں کرنا ہوں گی جن میں بہترین اقدام سندھ حکومت کی جانب سے یہ اٹھایا گیا ہے کہ ضلعی افسران اور ملازمین کے چھٹیاں منسوق کر دی گئی ہیں ہدایات دے دی گئی ہیں بل بوج اتار لیا جائیں دفعہ ایک سو چوالس کے نفاظ کو یقینی بنایا جائے جو امارتیں ہیں جہاں خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے ان کو بھی خالی کروا لیا گیا ہے باقی ابھی کیلئے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ سے اجازت علانے کے بعد موسیقی